چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشاہ سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاء جو حرکت آپ لوگوں نے کی ہے نا اس کی سزا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر اپنے پیسوں سے بکرا خرید کے لائیں بیگام ذرا سوچیں زیادہ نہیں ذرا سا سوچیں کہ اتنے پیسے ہم لائیں گے کہاں سے جہاں سے ایسے اوٹ پٹانگ مشورے آتے ہیں ممی جی وہ تو ان کی خالی دماغ سے آتے ہیں وہاں سے پیسے کیسے آئیں گے خاموش ہو جاؤ بالکل اور چپ کر کے سزا بھکتو ورنہ یہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا دیکھو بچہ ہماری بات سنو ہمارے علم کے مطابق باس چپ آپ بھی خاموش ہو جائیں بہت عزت کرتی ہوں میں آپ کی اور پھر آپ کے مشورے نے جو میرے لادلے بکرے کا حال کیا ہے نا وہ میں بھول نہیں سکتی آپ بھی جائیں ان کے ساتھ اور جا کر ایک نیا بکرا خرید کر لائیں ماما آپ ان کو بتا دیجئے کہ بکرا پیلے سے بھی زیادہ بہت خوبصد ہونا چاہیئے اس کی نیلی آنکھیں لمبے بال ریشمی سے بالوں کلل بھی سفیدوں اور بہت پیارا ہوا 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 یہ آپ بکرے کے بارے میں کہہ رہی ہے نا حلیم یہ تو بگرے سے جلن ہو رہی ہے پیسے بھی اس شوہر کے ہوتے میں بگری کی کیا ضرورت میں تو کہتا ہوں اس ارادے کو ملت بھی کر دیں تارہ بابا آپ لڈو اور غلام کے ساتھ مل کے نا اپنا بھی نقصان کر بیٹھیں گے یہ میں بتا رہے ہوں آپ کو نہیں بھائی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں اچھا میں چلتا ہوں رکھ جائیں تارہ بابا بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ جانور آپ کے علم سیعہ ہے آپ جائیں ان کے ساتھ قربانی عرش تک پہنچے نہ پہنچے مگر کسی قریبی سیارت تک ضرور پہنچے اچھا یہ بات ہے چلو بھائی چلو میرے ساتھ جا بھائی جاو آئیے آئیے جاو آئیے چلے نا بھی چلے چلے بھائی میرے پاس کل ملا کے پانچ سو چس سو سات سو آٹھ پورے آٹھ سو روپے ہو گئے کیا اتنے بڑے نجومی ہو گئے تمہارے پاس صرف آٹھ سو روپے نہیں نہیں کرنسی تو بہت ہے لیکن وہ مریخ کی ہے یہاں تھوڑی چلے گی آبا بھائی آہو یہ درامے بادی چھوڑ مریخ کی ہے یہ بات ہے تو یہاں نہیں کر سکتا بھائیا وہاں کلے تو کلے میرے پاس بھی نا کل ملا کے ساڑھے چاہ سو نہیں پورے پانچ سو روپے ہاں یہ میں نے کہا یار یہ فکر کیوں کرتے ہو تم لوگ یار میں ہوں اسی بات کی تو فکر ہے سرسور جی کہ آپ ہیں آہ 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 بھاخواس نہیں کرنا تمہیز سے آپ ہیں اب بھنے چھر جا ایک ہٹے پیسے یہ میری طرف سے بیس او روپہ ہے اس کا مناب ہوا کہ کل ملا کے ہمارے پاس ہوگئے تیرہ سو بیس او روپے اور تیرہ سو بیس او روپے میں بھکرا آنے تو دور کی بات ہے ایک کھلو بھکرا اور گھنچ بھی نہیں آئے گا بھائی تو تو چکر میرا علم کہتا ہے منڈی چلتے ہیں کوئی نا کوئی راستہ نکل آئے گا ابیا تیرا تو ایک دوست ہے وہ جو بگری کراپ ہی دیتا ہے نا 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 اس کا نام علیو اس کو پہلی میرے پکے پڑھاوی میں یہ دونڈ رہا ہے سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد چوہے بللی کا ہے خیر عشقے ہو جائیں آزار گھردہ مات کے گھردہ مات گھردہ مات کے گھردہ مات گھردہ مات گھردھی گھوڑی لال لگام بنا رکھا ہے ہمیں غلام نیک اپ کرتی رہتی ہیں کرتی نہیں ہے کوئی کام تو بھی جا میں کرتے ہیں چاہے صبح ہو نہ شام ہم نے کیا خود کو برپا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتی ہے میں تو مر کر بھی میری جان تھی پیار بھائی آپ کو میں یہاں روز دیکھ رہا ہوں کیسے باتیں کر رہے ہو کہ روز دیکھ رہا ہوں بھائی یہ ساری مانڈی میری ہے اور یہ سارے بکرے اور جانور میرے ہیں بھرا نہ مانو تو میرا ایک کام کرو تھوڑی دیر میری جانوروں کو سب آلو میں بس واشروم سے ہو کے آ رہا ہوں تم فکری نہ کرو یہ ساری مانڈی اپنی ہے جا ہم جلدی آجانا یہ نہ کرنا مانڈی بکڑ بڑی اپسے بھائی ہاں اببہ رشید تم یہاں یہاں کیسے یہ ساری مانڈی میری ہے اور مجھے بودھر کو یہاں کیسے یہ دونوں بکرے آپ کے ہیں اببہ دار جو ان کو بکرا کہا تو تو ان کو کیا آپ کا بیٹا بولو ہاں ہم بکرے نہیں ہیں ایک بکرا دو لاکھ روپے کا ہے دو لاکھ اببہ کیا یہ سونے کے انڈے دیتا ہے ہاں سونے کے بھی دیتے ہیں اور جاگنے کے بھی دیتے ہیں اببہ ہم مصیبت میں ہیں بھائی مصیبت تو ہوگی یہ بینہ لقوامی مصیبت کو لے کے جو گھوم رہے ہو بولو کیا بات ہے اچھا اب میری بات سنو ہمارا قصہ تو سن لو ٹھیک ہے بس اتنی جی بات ان بکروں کو لے کے گھر پہ چلو اور دو چار لاکھ روپے کا بیچ کر تانی ویگم کے لئے دوسرا بکرا کرید لو ہاں مجھے نا ان بکروں کے ستاروں کی چار ٹھیک نہیں لگ رہی بات سنو پہلے اپنی چار چلن تو دیکھو پھر بکروں کو دیکھنا یار مجھے تو رشتیس آئیڈیا بلکل ٹھیک لگ رہا ہے ہے نا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر میرا آئیڈیا اچھا ہے تو پھر تنڈی گھر चلو چلو 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 چلو.. چلو 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 — واہ جس کو hurry یہیں mine lени ڑی ڈی ڈی کان گیا کان گئے بکرے چوری ہو گئے میرے بکرے کان گئے میرے بکرے کان گیا بندہ گلام تم نے جانوروں کا خیال رکھنا ہے میں آپ کا خیال رکھوں گا ارے بھائی مجھے پتا لیے کہاں ہے نیرا بکرہ یہ رہا تمہارا بکرہ یہ رہا تمہارا بکرہ اور یہ رہا تمہارا بکرہ اور شکر ہے گدھا زبا کرنے کا رواج نہیں ہے تم نے گدھا بولا پھر بولا دیکھو تم نے مجھے گدھا بولا میں میری مجال کیوں میں ایسا بولوں ایسا بول ہی نہیں سکتا میں گدھا تو بڑا مہنتی جانگر ہے اور دیکھئے کہاں وہ کہاں آپ سانی بیگم تمہاری اس مہمے کو میرا مطلب ہے تمہاری شوہر کو سمجھا لو دیکھو یہ میرے ساتھ کس نیز بتمیزی کر رہا ہے غلاب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ دو بکرے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں ایک بکرہ تمہارا ہے اور ایک بکرہ میرا ہے لیکن ان بکرہ میں خاص کیا بات ہے یہ روز ربا اٹھ کر اخبار سناتے ہیں اور یہ بکرے بکرے ہوتے ہیں اس میں کیا خاص خواب بات ہوتی ہے نہیں بہنے بہنے مجھے نہ بس کوئی خاص بکرہ چاہے یہ بس میں نے کہہ دیا آپ سمجھے نہیں یہ بہت خاص بکرے ہیں جرمنی سے آئے ہیں اور جرمن جبان بولتے ہیں یہ باتیں جرمنی سے آئے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں سنے نا آپ ان کو بولیں نا مجھے کچھ بول کے دکھائے ابھی کہ لے difference اب ہر سمجھے کچھ止ی کے پر جرمنی فوزی سے کھا düşünعمل اور پھر پکرہ چاہاں چون 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 چونhem چون 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 ھگا چون چون چون. خام باتیں کریں اور کیا کر رہے لیکن ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آرہے ان کے باتے آرے بھئی یہ جرمن جبان جانتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے آپ جرمن گئی ہیں نہیں بس تو پھر آپ اپنا اور ان بکروں کا وقت زائے نہ کریں اچھا بھئی اب مجھے اجازت دے آپ آپ کو کس بات کی اجازت چاہیے اب وہ اصل میں مجھے مشتری میرا مطلب ہے کہ وہ اجھے ضروری کام سے جانا تھا اچھا ستارا بابا اب تو بکرے بھی آ چکے نا اور وہ ابھی جرمنی کے جرمنی کے بکرے کیا جرمن کا بکرہ کہاں سے آیا ابے جرمن بکرہ تو جرمنی سے آیا ہوگا نا جرمنی سے پھر تو بہت مہنگا ہوگا ہاں مہنگا تو ہے اتنا بھی نہیں ہے ہوگا کوئی دو لاکھ کا یار ہم نے تو سنائے کہ دو بکرے آئیں ہاں تو اس میں ایک بکرہ ہمارا ہے نا دوسرا ہمیں بیچنا ہے تو یار ہمیں بھی دکھاؤ نا ایسی تھوڑی دکھاؤں گا لگا ہوں گا اس کے پاس ایسے کما ہوں گا بھائی کربانی کا بکرہ لیا ہے یا سرکس کا ابے تجھے جو سمجھ ہے سمجھ لے کوئی تگری پارٹی ہونا تو لے کر رہا ہو بکرا بیچنا ہے ایک اس میں سے تگری؟ بکرا بیچنا ہے یا اٹھوانے ادھر آ ادھر آ تو کیا صحافی بن کر یہاں پر سوالات کا نکلے آیا ہے کہہ دیا نا کوئی تگری پارٹی لے کر رہا ہو ایک بکرا بکے گا کمیشن ملے گا تو میں بھی دوں گا کمیشن کتنا ہوگا آدھ 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 آہ گردامات کے گردامات 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 تانی بیگم آپ میرے بکرے کے لیے کوئی خریدار دھونڈے میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں اچھا مگر کیوں بھائی ساب بھائی اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ میں اونٹ کی قربانی کروں گا اور میں نے مصر سے اونٹ منگا بھی لیا ہے مگر انکل اب کیا فائدہ ہوں اب تو کل ہی دے اچھا بیٹی دے رہی دے رہی ہوں اور میرا اونٹ کل ہی ائرپورٹ پہ نہیں بندرگاہ پہ آرہا ہے بس میں نے چہے کر دیا ہے اچھا یہ آپ کو کتنے کا ملا بس بہتے کھولئے بھلیا میں دس بیس لاکھ روپے کو نہیں دیکھتا ہوں بس تانی بیگم میں نے کتنی دفعہ کہ گھلا کو کہو کہ بھگر چٹنی کے تمہوں سے ند آئے مات آتا ہی نہیں ہے کیا کھا ہوں ہے میں ابھی بلاتی ہوں غلام چٹنی لے آئے اببہ مجھے اور ہانی کو اپنے اونٹ کی سواری کرا ہوگے نا اے کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے تو ٹانی بیگم اس سے کہو کہ میرے بکڑے کے لیے خریدار دھونڈے ہاں ہاں لڈو بھائی صاحب کے لیے نا ایک اچھا سا خریدار دھونڈو میرے لیے نہیں میرے بکڑے کے لیے دھونڈو کمال کر رہی ہے اسلام علیکم واہ بھائی واہ سموسے چل رہے ہیں چل نہیں رہے اپنی جگہ پر ہیں چل رہے ہیں خیر میں تو اس لیے آئے تھا کہ میں نے سنا کہ آپ نے دھر جرمن بکڑا آیا ہے بے کچھ سی سنا ہے جرمن بکڑے آئے ہیں اچھا تو ذرا ہمیں بھی تو دیدار کروا دے ہیں اتنی خوشی سے اپنی بیری کا دیداری کیا دھونڈا آپ کی گندے پنگ دھو دھو کی پیتی ہوں بے ایک مات کی تو بات نہ کرو بے ایک مات کیلئے تو جتنا بھی کر دو لیکن آخر میں انہوں نے دھو دھو کر شور کا خونی پینا ہے پیارے میاں آپ کے یہ خیال آتا ہے شہر جائے بتاؤں گی میں آپ کی بیوی کو آرے آپ تو دل پہ لے گئی میں تو مزاک کر رہا تھا چلے ذرا بکڑوں کا دیدار تو کروا دے چلے آپ کی آخری خواہش ابھی پوری کر دیتا ہوں آخری خواہش کیوں بھائی میں کیا مرنے والا ہوں جو بتاؤ ابھی میری عمری کیا ہے ابھی دو دھیائی پہلے ہی پچیس کا ہوا ہوں بات سنو پیارے میاں تو پانچسو مرتبہ پچیس سال جو یوں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بگرا دیکھو چلتے بانو چلو 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 آجو اببا ہوا اببا سموچا تو کھالے لے رہنے دے پھر کھالوں گا کھالے سب نے کھالیا تو ہی نہیں کھالیا ہے آبے میں نہیں کھلا رہا ہوا تو کھا رہا بھی چا رہا آبا کھالے کھالے یار کھالے ایا غلاب بھائی آپ اور بکروں کے ساتھ project تو کیا مجھے ہے تم جیسے گوریلے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا این hani ارے بھائی یہ ہی ہے کیا جرمن بکرے آپ پیارے نیا یہ ہی ہے جرمن بگرے کہ ہاں ارے بھائی یہ جرمن بگرے ہے اس کے علاوہ اوہ کیا خوبی ہے اس میں ہاں یہ پانی کی خراب بوٹر کو چلا لیتےне اور گھر میں اگر چور گستا ہے تو کتے کی طرح بھوکتے ہیں گھر کا سودا لی آتے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دنبا کڑائی خود بنا لیتے ہیں آرے بھائی یہ بکرے ہیں یہ گھر تا مات اے پیاری میاں اب آپ بکروں کی ذاتی باتوں پر ہوتا ہے رائے چلے شابش جائیں چلے تم اس سے بات کرو تم جانتا نہیں مجھے میں چٹکی بجا کا سارے بکرے خرید سکتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ بکرہ چھوڑ کے یہ بکرہ خریدی ہو صحیح ہے میں کیا حساب دیا ہے دس ہزار روپے کیلو ایک پاؤ دے دو اگر ایک پاؤ آپ کو دے دیں گے تو تین پاؤ پہ یہ بکرہ کسا لگے گا اے بھائی میں پاؤ کی نہیں پاؤ کی بات کر رہا ہوں چلے وہ لگڈی پاؤ چلے پیاری میاں بہاں نکلو تمہارے بس کی بات نہیں چلے تمیز سے بات کرو لڈڈو تم سے بات دے کر رہا تمجھے آپ بتائیں کیا حساب دیا ہے یہ بکرہ انکل انکل فیرون کے دور میں پیدا ہونے والا مجھے کہہ رہا ہے انکل اب ایسی بات بھی نہیں ہے بھائی لڈڈو کی عمر میں اور میری عمر میں انیس بیس کا ہی فرق ہے انیس بیس نہیں انیس سو انیس سو ہجا کر چھوڑو کام کی بات کرو بھائی ان بکروں میں سے ایک بکرا تین لاکھ سے کم کا نہیں ہوگا بابو بتا رہا ہوں میں مجھے کیا بتا رہا ہوں میں ہلکہ آدمی ہوں دن ہو گیا بھائی ٹھیک ہے یہ لو دس ہزار روپے ٹوکن ٹھیک ہے شام کو آؤں گا سارے پیسے دوں گا اور اپنے دونوں بکرے لے جاؤں گا اپنے اپنے بکرے ایسے کہہ رہا جو ایسے تمہارے اپنے بچے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ جاؤ ایسا کرو تم جاؤ اور بکیا پیسے لے رہا اور شام کو یہ دونوں بکرے لے جاؤں بھائی آپ تو اپنے ہوئے نا اپنے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے بھائی 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 دیکھئے آپ کے پاس تو بکروں کے کوئی کمی نہیں ہے آپ جس پہ بھی ہاتھ رکھ دیں گے بکرا ہو جائے گا میرا اس بکرے پا دل آگیا دل آگیا یہ بھائی کو اس بات کا پتہ ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں دل سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں اس بات دل سے قربانی لیکن مسئلہ ایک یہ آرہا ہے کہ آپ لوگ بکرا بہت مہنگا بیج رہے ہیں بات سنو تم اس بکرے کی خصوصیات نہیں جانتے ہو آرے اببا آرے خصوصیات کو بھی چھوڑا ہمارے پاس اس کی تین لاکھ کی ڈیل کا ٹوکن منی ہے ہاں دیکھئے کچھ تو خیال کیجئے نا آرے یار آپ سمجھ نہیں رہو اس بکرے کی خصوصیات بہت ہے ابے کیا خصوصیات ہیں اس کی نوگری کرتے ہیں کہ یہ جاپ کرتے ہیں کہ یہ بزنس چلا رہے ہیں کہ یہ خصوصیات نہیں جانتے آپ لوگ اس کی ابے لگتا ہے شرافت کی بات سم لوگ سمجھتے نہیں ہو دیکھیں غصہ نہ کریں حوالدار صاحب حوالدار کس ہو کا ڈی آئی جی صاحب آپے سیدھو جا سیدھو جا باتوں سے تو آپ سپائی لگ رہے ہو آپ کے پاس تین لاکھوں پر نہیں ہے میں اپنی تنخواہ پر یقین رکھتا ہوں بس تپیر ہو گیا فیصلہ نہ تو یہ حوالدار ہے نہ یہ انپیکٹر ہے نہ یہ سپاہی ہے ایلو تیرا نام کیا ہے میرا نام وہی پرانا جانا پچانا ہے لڈڈو اتنا چھترال لگاؤں ہوں گا نا تجھے اتنا چھترال لگاؤں گا نا کہ موڈی چھوٹ کے لڈڈو کی طرف چھوٹ کر دوں گا تجھو آپ ہمیں دونستے میں ابھی ابھی اپھی SSP صاحب کو فون ملاؤں گا غلام جرا SSP صاحب کو فون ملا 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 بھی ملا مل بھی جائے گا میں صحیح بتا رہا یہ کیا کر رہے کیا کر رہی ہے یا بندہ کوئی مزاق بھی نہیں کرا سکتا ان کی بیگم کے لئے لے جا رہا ہوں میں دیکھو میرے پیارے مرگوں نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے میرے پیارے لوگوں کچھ تو ریاض کرو یہ پکڑا بہت مہنگا دیرے کچھ تو ریاض کر دیرے خدا کے لئے سکتے ہو تو رہا ہے سکتے ہو ہمیرے پیارے 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 پاکی دیکھو میرے پاس ابھی ہیں ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، ساتھ، اٹھ، نو، تس یہ ہے میرے پاس دو ہزار روپے یہ پکڑ اور رفت افکر محمد یہ باقی کیا ٹیشو بے پر ہے اتنی ہی ہے میرے پاس سمجھا ہاں ٹھیکی ہے دو ہزار روپے میں دو کلو گوش آئے گا کل سباہ قربانی کے بعد آگے اپنے دو کیلو گوش لے جانا ہوگئی بات کا تو یہ تم لوگ کا آخری فیصلہ ہے بات سنو آخری فیصلہ ہے تین لاکھ روپے سے ایک پیسہ بھی کم نی کریں گے ٹھیک ہے بھائی میں بھی دیکھتا ہوں یہ بھگرا تم لوگ کیسے بیٹھتا کسی اور کو آنگا میں پھر سے مجھے سنوکھا صاحب اے ہنی ہاں تم نے ہمیں ابھی تک اپنا بکرا نہیں دکھایا آرے ہاں وہ تو بھولی گئی میں ابھی دکھاتیوں اب لڈو لڈو جی پیگم آپ نے مجھے بولا ہے ہاں واہ بکرا تو کافی سمار ہے تمہارا ہاں تینکیو ہاں آرے نہیں 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 یہ بکرا نہیں ہے یہ تو میرا شہور ہے اب لڈو تمہیں کام کرو میری دوستوں کو لے کے جاؤ اور وہ بکرا ہے نا وہ جرمانی والا دکھاؤ آجائے آپ لوگ میرے ساتھ میں آپ کو بکرا کی سائر کرواتا ہوں لے ڈو تم ہوش میں تو یہ بکرا کی سائر کون کرواتا ہے میں کرواتا ہوں لیکن ہنی میں ایک بات بتانا بھولیا ہم بکرا کی دیدار کیلئے ہم نے ٹکٹ لگا دیا ہے فی منٹ ہزار روپے چارج کیے جائیں گے آپ کو ہم تو ہنی کی دوست ہیں نا بکرا کی سائر روپے چاہتے ہیں ہاں روپے چاہتے ہیں تو آپ بکرا کی دیدار کر سکتے ہیں آئیے چلی 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 کرو آج 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 مرے 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 خبر مرے مرے م طلب مalı اچھے بکرے مل گئے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اور وہ بھی جرمانی کے بکرے خاما سب ہمیں جگہ پر کھڑے ہو جاؤ یہ بات کوئی بھی اپنی جاگہ چاہی لانا تو اس کو میں نے گولی مار دینی ہے اسپیکٹر صاحب آپ یہاں بیکس کی آرام سے میں آپ کی لئیے چائے بنا کے لاتا ہوں چائے کا بچہ چپ یہ بتائی جو بکرے باہر بننے میں کس کے ہیں ارے بھائی کیا ہو رہا بھائی کہاں ہیں میرے بکرے ان اسپیکٹر صاحب اب تو کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہی بات بتا یہ جو بکرے باہر نہیں تمہارے ہاں جی میرے ہے بتائیں نا آپ لوگ ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتا دیں بکرے کس کے ہیں ارے بھائی بکروں سے پوچھ لو کس کے بکرے ہیں ارے میں کہتا ہوں میں لکھے دے دوں اور اگر میں لکھ کر دے بھی دوں تو آپ کو سب پڑھ لیں گے ناظرین اور حضرات ایک اعلان سنیے یہ بکرے جو ہیں جو آپ کو چے پے گئے ہیں چوری گئے ہیں کیونکہ بکروں نے خود اپنی اف آئر کروای ہے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ تھانے جائے گا نائکا بچہ چل لے جا لے جا اب ایسا بھی کیا ہو گیا اب اب히 تُو نے دیکھا کہ آرڈر ملا ہے کہ جانور لاؤ جانور اب کہاں سے لائے جانوازے یہ چاہے کمپیوٹر ہے اب نظر نہیں آرہا بکرہ ہے بھائی اتنا پیارا سا بکرہ اتنا چھوٹا سا ہم اس کو کاتیں گے تو کیا کرے گوت تو نہیں لے سکتے کچھ بھی ہے بھائی میرے بکرے کو میرا کسائی کاتے گا بتا رہا ہوں میں ہاں نہیں 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 بالکل نہیں اب آیا میرا بیٹا لڈو اب یہ میری کرے گا فیور میں اپنے کسائی کا ساتھ دوں گا کل اس گھر میں قربانی ضرور ہوگی کل شبہ ہی شبہ سب سے پہنے تمہارا جانواز کٹے گا بچ 20,000 روپے ایڈوانس سبسر جی نظر نہیں آرہ کسائی ہیں تین تین کسائی یار کیا ہاتھی گرانا ہے چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات 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 گردامات